وزیراعظم عمران خان ٹائگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کرے دیکھنی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے سو سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے مطلب کہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن کیا سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تلخواہ دار پہ گئے جو دھیاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپیل کی والنٹیر فورس کی اور برطانیہ میں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں نے والنٹیر کرنے کا اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا تو مقصد اس آہ وارنٹیر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ ہماری ایڈمیسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس بھی آہ اتنے وسائل نہیں اتنے لوگ نہیں کہ وہ آہ ایڈمیسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹے اور پھر مسجدوں کے پر بھی دیکھیں کہ ایسو پیس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمیسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیرز جو جو آپ سب نے آہ والنٹیر کیا ہے ایک ایک ملک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیگراؤنڈ بتا دوں کہ جب شوکت حانم کینسر ہاسپیل کے لیے میں پیسے کٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا تو آہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے کٹھا کروں گا تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ سکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبیلائز کریں کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور جو سکول کے بچے تھے وہ سب زیادہ آہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے تو میں نے ایک امران ٹائگر فورس رکا لی اور یہ ہمارے سکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائگرز بنے جنہوں نے پیسے کٹھے کیے نائس صرف انہوں نے پیسے کٹھے کیے لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے کٹھے کرنے کے لیے تو جو پبلسٹی ملی اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ کٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک آہ سپیشل سپیشلائزڈ کینسر ہاسپلی بنا سکے اور وہ ہاسپلل جو آج تک پچھتر فیصد کینسر کے مریض ان کو مختلاج کر رہا ہے اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ سکول کے بچے ایک والنٹیر فورس بنے ہیں اور وہ جو ٹائگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اور ایک ٹائگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے ہم کیوں لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن سے نوکریاں چلی گئی ہیں وہ طبقہ جو کہ صرف دھیاری دار تھے جو گزارا کرتے تھے جو پیسہ آتا تھا اسے بچوں کا پیٹ پالنے سے وہ سب مشکل میں پڑ گئے تو اس لیے جو جو ہم جب لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لوگ ڈاؤن کھول دیا کہ جدر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خرچہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا لہٰذا آہ جو میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر محلوں کے اندر جدر جدر آپ آہ آپ کی لوکیشن ہے آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اوئرنس پیدا کرنی ہے آپ نے کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویہ پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھ رہے ہیں آپس میں اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہے تو یہ والنٹیرز کا یہ ٹائگرز کا کام ہو گا کہ لوگوں تک لوگوں کو آگا کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگا کرنا ہے اس حیث میں حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائگر فورس چاہ کے لوگوں کو آگا کرے گی سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لئے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سے نہ مارے تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں اس بیلنس کے لیے آپ ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویڈس کیمپین کے لیے لوگوں کو آگا کریں کہ کس کن شرائط کے مطابق ہم لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکاں مسجد ہیں ان کے اندر یوٹلیٹی سٹورز میں ابھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹلیٹی سٹورز کے چیر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ڈاکٹر زفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے انہوں نے بھی ہمارے ٹائگرز بنے ہیں تو یہ ڈاکٹر آہ مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں یوٹلیٹی سٹورز کے آہ ذلکر نایم آپ کو بتائیں گے چیرمن کہ ان کے اندر آپ نے کیسے آہ کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹلیٹی سٹورز پہ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیال کوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے وولنٹیرز کے ساتھ ٹائگرز کے ساتھ یہ تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں آہ تو آہ نومبر وان چیز کہ ٹائگر فورس ایک وولنٹری فورس ہے آپ نے کہیں پیسے کٹھے نہیں کرنے آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی آپ ایک جہاد لڑ رہے ہمارے ساتھ مل کے اور آپ جوائن کریں آپ ایڈمسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو جو لوکل ایڈمسٹریشن ہے جو سب سے جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کی ہے دو دن پہلے وہ وہ ہے کہ ہم آہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو اس آہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے تو میں آپ جو یونین کانسل کا آفیس ہوگا جو ہماری ایڈمسٹریشن ہوگی وہ اس آفیس میں آہ وہ آہ ایک ڈسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو ریجسٹر کریں گے جو جو لوگ آہ بے روزگار ہوئے ہیں وہ لوگ خود سے زیادہ تار پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹریئر کیا ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ریجسٹر کریں اور پھر ہم ان کو ایک آہ فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو جو نادرا کے ڈیٹا بے سے ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہے اور ان کے بعد وہی کیش آہ ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام بھی کیش آہ ٹرانسفرز کر رہے ہیں اور پھر ان کو بھی آپ مونٹر کریں گے اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے اس کے علاوہ جو آہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آہ یوٹلیٹی سٹوز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں آہ آپ نے کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ آہ آہ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے خود ایکشن نہیں لینا آپ نے جا کے ایڈبسٹریشن کو بتانا ہے اور پھر ایڈبسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی آہ ان کی مدد کرنے کے لیے تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا